نمازگار سودیش خبر دیکھ رہے ہیں آپ اور روز کی طرح آج کی شروعات ایک خاص وشہ سے ٹاپ کے سنستان اور بہترین ٹیلنٹ کا جمعورہ تو وہاں کے سٹوڈنٹس کے ارمان شاندار پلیسمنٹ کا ہوتا ہے لیکن یہ روزی پکچر اب بدل چکی ہے حال یہ ہے کہ دیش کے ٹاپ ٹین انجیننگ انسٹیوٹ اب وہاں پر سالانہ جو پیکجز ہیں ان کو لے کر بہت سارا چیلنج سامنے آ رہا ہے اور یہ گھٹ کر قریب آدھا رہ گیا ہے جو ہاں بڑے سنستان سست ہائرنگ سے پریشان آخر ایسا کیوں ہیں دوہزار تئیس میں آئی آئی ٹیز کے انجینئرنگ گریجویٹس کو چار کروڑ تک کا سالانہ پیکج ملا تھا وہ اس سال گھٹ کر دو کروڑ پر سمٹ گیا وہیں ایوریج اینویل پیکج کی ہم بات کریں تو یہ پچھلے سال کے اٹھارہ بیس لاکھ سے گھٹ کر سولہ لاکھ تک پہنچ گیا ہے کچھ سٹوڈنٹس کو تو سالانہ چھے لاکھ کے پیکج سے ہی سنتوش کرنا پڑا ہے سوچئے چھے لاکھ کا پیکج وہ بھی آئی آئی ٹی کے سٹوڈنٹس کو جو کی گنوتہ پڑھائی اور سٹینڈرڈ کے معاملے میں اپنا ایک خاص ستھان رکھتا ہے نئی آئی آئی ٹیز بھی کھولے ہیں سیلری کے تمام آکڑے ہم آپ کو اس سٹڈی کے آدھار پر بتا رہے ہیں جسے ڈیلوائٹ اور ٹیم لیز نے مل کر کیا ہے الگ الگ ان کی ریپورٹس ہیں ان کا ایک کمبائنڈ کہہ سکتے ہیں ہم نیچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وارک فورس ٹرنڈ دوہزار چوبیس پر آئی ان ریپورٹس کو غور کرنے پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ ٹرنڈز واقعی چنتا جنک ہیں آئی آئی ٹی میں داخلہ اپنے آپ میں ایک لمبی پرکریہ ایک ایسے سٹوڈنٹ کو وہاں پہنچاتی ہے جو اس بھیڑ سے الگ ہے جس میں ایک الگ طرح کا ٹیلنٹ ہے جو اگر ہم بدھی متہ کی بات کریں اپنے تمام بادتوں کی بات کریں وہ ایک سپیشل ہوتا ہے اور وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ آئی آئی ٹی تک پہنچتا ہے لیکن آئی آئی ٹی میں اگر ایوریج سیلری ملنے لگے وہاں سے نکلنے کے بعد اس طرح کے چیلنج آئے پیکجز کم ملنے لگے تو یہ چنتہ کی بات ہے لیکن آخر اس کی وجہیں کیا ہیں کیا دنیا میں ایسا بدلاو آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کا ڈینٹ لگ رہا ہے جو آئی آئی ٹی پوری دنیا میں اپنے بہترین ٹیلنٹ اور شاندار پلیسمنٹ کے لیے جانی جاتی ہے وہاں اتنی سست پلیسمنٹ کی رپورٹ کیوں اور اسی پر خاص چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ٹیم لیز ایڈ ٹیک کے فاؤنڈر اور سی ای او شانتنو رج صاحب شانتنو سر بہت بہت سواگت آپ کا اب میرے خیال سے میں نے ٹھیک ٹھاک ساری باتیں سپشٹ کر دی ہیں اپنے درشکوں کے سامنے میں اور بہت سارے سٹوڈنٹس اور آنترپرنیور بھی یہ شو دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے تمام باتیں سپشٹ کر دی سوال یہی ہے کی آخر اس رپورٹ کے معنی کس طرح سے دیکھے جائیں کیا یہ ایک شیفٹ ہے کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا شور ہے کیا یہ ایک ری سٹرکچرنگ کی وجہ سے اس طرح کی استحتیان آئی ہیں کیونکہ اگر ہم پچھلے کچھ سالوں سے تلنا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا ہمیں شاید کرونا کے وقت کو ڈسکاؤنڈ دینا پڑے گا کیونکہ وہاں پر ایک طرح سے تیکنالوجی فوکس زیادہ بڑھ رہا تھا ورک فورس کی زیادہ شکتہ تھی لوگ گھر سے کام کر رہے تھے تو کیا یہ ایک ری سٹرکچرنگ ہے یا واقعی بہت کچھ بدل رہا ہے دنیا میں جس کی وجہ سے یہ دنٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے دنیا میں بہت کچھ بدل رہا ہے پرشان جی اگر میں اس کو کئی چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں بادلوں تو پہلا ہے کہ آپ کو یہ سب کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں سے کچھ مہینوں سے global slowdown چل رہا ہے جس کے کارن جو بڑی بڑی consulting companies ہیں جو بڑی بڑی IT companies ہیں جو کی اس طرح کے packages دیا کرتی تھی اور اس طرح سے students کو بڑے numbers کے ساتھ hiring کرتی تھی ان کے طرف سے ابھی فیلحال اس طرح کا کوئی جوش نظر نہیں آ رہا ہے that's number one دوسرا ایسا ہے کہ کئی ساری industry کی shift ہو رہی industry میں بھی because جس طرح آپ نے artificial intelligence کی بات کی automation کے بات کی industries کے اندر بھی بہت طرح کے بدلاؤ آ رہے ہیں بہت طرح disruption آ رہے ہیں جس کے کارن بہت سارے نئے industries ہیں جو کی IITs کو hire کرنا چاہتی ہے IITs میں سے اور اس لیے ہم اس میں ایک industry shift دیکھ رہے ہیں انڈیا میں make in india for example infrastructure, manufacturing, telecom اس طرح کے sectors میں سے کافی interest ہے لیکن یہ employers وہ نہیں ہیں جو کی کروڑوں کی package دیتی ہیں employers وہ ہیں جو کی ساید اس طرح کے packages دیتی ہیں جو ابھی پھلاد IITs میں مل رہا ہے 10, 15, 20 کروڑوں کے 20 لاکھ کے packages کی بات کر رہا ہوں تیسرا جو important matter ہے جو کی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے ایک سمائے ایسا تھا جس میں اگر آپ کے پاس IIT کا ایک stamp ہوا کرتا تھا اس سے آپ کو ایک top class job کی guarantee ہوا کرتی تھی لیکن آج کے زمانے میں جب دنیا بدل رہی ہے world of work, world of organizations بدل رہا ہے وہاں employers کے preferences بدل رہے ہیں employers کو صرف وہ بچے نہیں چاہیے جو academic excellence لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ بھی چاہیے جو کی soft skills میں اچھے ہیں جو کی practical work experience لے کر آتے ہیں جس کے اندر نہ صرف academic knowledge ہو بٹ اس کے اندر workplace skills بھی ہو I think employers کے preferences بدل رہی ہے اور اگر اس کو میں تھوڑے ڈارشنک کی طرح کہوں تو یہ صرف ایک چھوٹا تھوڑی دنوں کے لیے passing shower نہیں but یہ employment کے لیے climate change ہے یہ شاید واپس اس جگہ پہ نہیں آئے گا ہمیں سب کو سمجھنے کے ضرورت ہے مجھے لگتا ہے IITs بھی دیکھ رہے ہیں اس باتوں کو کہ انہیں اپنے curriculum میں pedagogy میں بچوں کو تیار کرنے کے style میں change کرنی پڑے گی ان کو students کے expectations کو recalibrate کرنی پڑے گی اور students کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہر ایک IITN ہمیشہ ایک IT company میں یا پھر ایک consulting company میں end up نہیں ہوگا core engineering بھی بہت importance رہتا ہے تو چلیہ میں recommendation ہی مانگ لیتا ہوں آپ سے سیدھا کیونکہ آپ خود اس پرقریہ سے گزرے ہیں آپ ہر وہ step دیکھ چکے ہیں آپ اس بدلتی دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہے شاید the courses سے لے کے student کے approach تک جس میں آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ یہ مشکلیں کہاں ہیں تو ذرا recommendation ہی سمجھ لیتے ہیں شاید وہ زیادہ کام آئیں گے پرشان جی جب ہمارے سمیے میں جب ہم IIT سے پاس کر رہے تھے تو ہمارے پاپا بہت خوش ہوئے تھے جس دن میری IIT میں selection ہو گیا تھا انہیں یہ پتا تھا کہ IIT میں selection ہونا ہی ایک بہت اچھے career کا starting ہے اور یہ guarantee کرتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے وہ سمجھ اور اس سمجھ میں کافی انتر ہے ابھی کے جوانے میں employers کو کیا چاہیے employers کو چاہیے کہ freshers میں بھی ایک ایسا evidence جس میں اس کی proactiveness دیکھتا ہے اس کی initiative دیکھتا ہے اس کے agency دیکھتا ہے اور اس کو work experience دیکھتا ہے آج employers اسے یہ اچھا ہے یا غلط ہے یہ بات ہم بعد میں debate کر لیں لیکن employers ایک fresher سی work experience ڈھونڈ رہا ہے اس لیے ہمارا یہ recommendation ہوتا ہے ہر ایک students کو کہ جب آپ یہ 4 سال کی پڑھائی کر رہے ہیں IIT میں آپ جب بھی موقع ملے آپ life projects کے لیے موقع ڈھونڈیے internship کے موقع ڈھونڈیے apprenticeship کے موقع ڈھونڈیے practical work experience کے موقع ڈھونڈیے اور اس کے اوپر آپ پیسہ ملے گا اس کے پر دھیان نہ دیں لیکن work experience کا invaluable contribution آج کے زمانے میں آپ کے curriculum ویٹے میں ہوتا ہے آپ کے cv میں ہوتا ہے اس لیے practical work experience جہاں پر آپ دنیا میں actually کام کیسے ہوتا وہ سیکھتے ہیں وہاں جا کر آپ soft skills acquire کرتے soft skills ایسا چیز نہیں ہوتا جسے آپ classroom میں بیٹھ سکھا سکھتے وہ practice کرنے سے سیکھتا ہے جب student ایک workplace میں جاتا ہے تو وہاں catch up لیکن اگر ہم students کے نظریے سے بھی دیکھیں جسے آپ نے شروع میں کہا آپ پتا جی کو پتا چلا کہ آپ آئیٹی میں جا رہے ہیں تو ان کی خوشی کا ٹھکانا نہیں تھا ایک طرح سے وہ آشورست ہو گئے کہ ان کے بچے کا بھوش تو بہت ہی اجول بہت بہت ہونے والا ہے اب اس کا ایک پہلو ہے جب میں اس ریپورٹ کو دیکھ رہا ہوں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ کروڑوں کا پیکج ہر کسی کو ملے گا نہیں لیکن 6 لاکھ کا بھی پیکج کسی آئی آئی ٹی بھولٹی والا بھی ایک رسا کشی چلے گی تو کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اس طرح کے ہارڈ بی کو یا اس طرح کے سیڈ بیک کو جیلنے کے لئے بھی دیکھیں تو یہ جو چیز جو بدلاو آرہی ہے جو چینجز آرہی نا یہ مارکٹ کے چینجز ہیں اس کے مجھے لگتا اب ہم سب کو اپنا سیٹ اپنے بیلٹ کسنے پڑیں گے ایٹیز کو اپنے پیڈاگوجی میں اپنے کاریکولم میں چینجز کرنے کی ضرورت ہے انہیں اپنے پروفیسرز کے علاوہ انہیں پروفیسرز اور پریکٹس اندسٹری سلانے کے ضرورت ہے جو سٹوڈنٹس کو پریکٹکل پروژیکٹس پر ٹریننگ دے سکتے انہیں سٹوڈنٹس کو انٹرنشپ اور اپرینٹرشپ اور on the job لرننگ کے لیے پروژیکٹس میں بھیجنے پڑیں گے انہیں اپنے انکیبیشن سینٹرز میں انترپیرنرشپ کا بڑھاوہ دینا پڑے گا اور اس طرح کے کئی سارے انیشیٹیو لینے پڑیں گے دوسری بات جو پرائیس ایٹیز میں ہم نے دیکھا ہے میں نام نہیں لوں گا جنہوں نے کہہ رکھا ہے فر ایکزامپل کہ اگر آپ کا پیکٹک 20 لاکھ روپے سے کم ہے تو آپ کیمپس پلیسمنٹ آئی نہیں سکتے مجھے لگتا ہے اب وہ سمائی آ گیا ہے اس میں ایک لے گا صرف ایک سٹارٹنگ پیکج ایک کیریئر کو ڈیفائن نہیں کرتا پرشان جی کئی سارے ایسے ہیں جس سٹارٹنگ پیکج آپ کم لگ رہا ہوگا لیکن there are great ladders to make their carriers on مجھے یاد ہے کئی سال پہلے کی بات ہے میں نے جب سٹارٹ کی تھی میرا سالری کو زیادہ ہی ایمپورٹنس دیتے ہیں نہ کی ایک سیڈی کی طرح سامجھتے جس میں لرننگ ہوتی ہے اگر آپ کسی اور اگر trade میں دیکھیں چارٹ اکاؤنسی کی بات کریں جب بچہ چارٹ اکاؤنسی کر رہا ہوتا اس دو تین سال کا انٹرنشپ بہت کمپلسری ہوتا میڈیکل فیلڈ میں دیکھیں ایمپی بی بی اس کرنے سے آپ کو اچھا ڈاکٹر کا فیز نہیں ملنے لگے گا آپ کو انٹرنشپ کرنا ضروری ہے شاید اس بات کو سمجھ نہ ہوگا کہ شاید بہت سی ایسی ویلیویبل کمپنیاں ہیں جو شاید آپ کو اس وقت کے انباؤ کے افدار پہ کم پیکج ضرور دے سکتی ہیں لیکن شاید وہ آپ کے آگے کی پروفائلنگ کے لئے بہت مضبوط آدھار دے سکتی ہیں یہ بھی کہہ سکتے پہلو ہے ایک آخری سوال کی کیا ہمیں تھوڑا کرٹیکل ہو دیکھنا پڑے ہیں وہ ہم تھوڑے کم یا زیادہ چھوک رہے ہیں ہم شاید وہ skill کو match کر پانے میں جس بات آپ نے ذکر کیا کہ اپگریڈ ہو نہ پڑے شاید وہ بھی ایک challenge بن رہا ہے آج 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 اگر ایک ایک آئی آئی بات کریں چاہے نئے مطلب سب کچھ کیمپس میں ہوتا ہے سب کچھ کلاس روم کا اندر ہوتا ہے لیکن world اب جو ملٹی موڈل کلاس روم کی طرح گئی ہیں کچھ چیز آپ کلاس روم میں سکھتے ہیں کچھ چیز آپ آن لائن سکھتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت ہے اسی چیز کو سکھانے کے الگ پہلو کی ضرورت ہے باقی مجھے لگتا ہے کہ آگے جاتے بھی تکلیف نہیں آئے گی اسے ہمیں ایک تک سکھتے ہیں کہ ایک climate change ہے ہمیں بھی upgrade ہونا پڑے گا کمپنیا بازار کے حساب سے چلتی ہیں شاید تالمیل ہمیں اور ہمارے سنستان کو زیادہ بنانا ہوگا بہت بہت شکریہ سر بڑا اچھا لگا اس چرچہ میں آپ کو جھوڑ کے اور کافی بڑیا چرچہ رہی امید یہی کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں سٹوڈنٹس کے مند میں سپشت ہوئی ہوں اور نا صرف آئی آئی ٹی بلکی باقی سٹوڈنٹس جو یہ شو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی کام آئے بہت بہت شکریہ سر ہمیں سمیہ دینے کے لیے شکریہ سواغت ہے نیا شکر ورانی دیکھی گئی آج بازار میں دن بھر کس طرح کا حال رہا میرے سیوگی انش بھیل وار جو بتائیں کیسا رہا مارکٹ آج تو نیفٹی نے آج پھر ریکوڈ آئے کا سرچ ہوا لیکن اگر آج ریکووری دیکھے دیکھے نیچے 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 بھر نیچے 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 کی جائے تو یہاں پر میٹ کیاپ انڈیکس نے بھی ریکوڈ آئے سرچ ہوا لیکن یہ بھی لال نیشان میں بند ہوتے ہوئے نظر آئے ساتھ ہی ساتھ سمال کیاپ بھی ہمیں لال نیشان میں بند ہوتے آئے بھی آج لال نشان میں بند ہوا آج ویکلی اپشن ایکسپائری تھی کافی والیٹلیٹی دکھی اور انت میں یہ بھی لال نشان میں بند ہوتا ہوا نظر آیا اس کے ساتھ ساتھ کافی انڈائسیز تھی جیسے کہ نفٹی آئیٹی جو دوسرے سیشن میں لال نشان میں بند ہوا تو ساتھ ہی ساتھ میٹل اور پیو سیو بینک بھی ہمیں لال نشان میں بند ہوتا ہوا نظر آئے تو اورال دیکھا جائے تو بازار کی شروعات تو کافی پوزیٹیو لی ہوئی تھی لیکن کافی گینز کو پورا لوس کر کے تھوڑا نیچے آ کر بند ہوتا ہوا نظر آیا شکریہ آنش سہم جانکاری کے لیے پڑھتے آگے ہمارا خاص سیگمنٹ پانچ کا پنچ ہمارے سہوگی شرط دوبے سے جانتے ہیں کہ آخر کن شہروں نے دکھایا ایکشن بھرا پنچ جی شرط بتائیں آج کہاں ایکشن نظر آیا خبروں کے دم پر جی بالکل آپ کا پانچ کا پنچ میں سواگت ہے اور دن کے ٹریڈ میں جو پانچ اہم گروپ آف سٹاکس ہوتے ہیں نیوز وولیوم یا کوئی سیکٹرال ٹی مومنٹ آیا اس کو لے کے ہم پانچ کا پنچ بناتے ہیں سب سے پہلا سٹاک رہے گا ایم این ایم جو سب سے بڑا فال پچھلے چار سال میں دن کے ٹریڈ میں دیکھنے ملا تھا افکارس یہاں پہ جو ہے ریپورٹس آ رہے کہ جو پرائیس کٹ جو ہے ایکس یو بی سیون ہنڈرڈ میں انہوں نے لیا ہے تھوڑی سی ماجلی نیگٹیو ضرور ہے اور کمپنی نے کلاریفیکیشن بھی دیا کہ یو پی پولیسی اور جو ایم این ایم سیون ہنڈرڈ کا پرائیس کٹ ہوئی ہے اس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے اس کے علاوہ جو پرائیس کٹ ہوئی ہے وہ ایک ٹائپ سے ریسپونس آیا ہے جو بڑے بڑے ڈسکاؤنس پیرز دے رہے ہیں تو تو یہ جو ہے کمپنی کی ڈسکاؤنس پیرز دے ریلیشن آیا ہے پرائیس کٹ جو ہے بروکریز کا ماننا ہے کہ ریٹیل ڈیمانڈ میں تھوڑی ویکنیس آئی اس کے کارن بھی ہو سکتا ہے اور پرائیس کٹ میں جو ہے جو ایمپیکٹ ہے لگ بگ 30 سے 35 کروڑ پتی مہینے جو ہے ایمپیکٹ ابیڈا میں دیکھنے مل سکتا ہے ایمپیکٹ دیکھیں تین سو ساٹھ سے چار سو کروڑ ہو سکتا ہے یعنی کہ دو سے تین پرسنٹ ابیڈا میں ایمپیکٹ آ سکتا ہے اس پرائیس کٹ کا اس کے کارن جو ہے ایم ایم میں آج بھاری گراؤوٹ بھی دیکھنے ملا اور وہاں the top losers تھا ڈیفٹی index میں دوسرا گروپ of stocks رہے گا ایم جیل آئی جیل اور گجرات گیس یہاں پہ city gas distribution stocks میں تیزی دیکھنے ملی تھی اور یہاں پہ report سارے کہ government excise duty کٹ کر سکتی ہے آپ کے cng میں پہلے جو ریٹ تھا 14% وہ گھٹ کے جو ہے لگ بھگ 5 سے لیکے 7% ہو سکتا ہے اب اس کا کیا بینیفٹ ہوگا اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو اوورال جو ہے آپ کے cng's کے پرائیسے سے وہ پاتھ سے لیکے 6 روپے پرتی کے جی گھر سکتے ہے اور یاد رکھیں cng volumes اگر ایم جیل آئی جیل کے بارے میں بات کریں تو یہ لگ بھگ 70% سے پچھتر پرسند تک volume جو ہے جو ہے کیٹر کرتے ہیں وہی گجرات گیس کے لیے آکڑا چھوٹا ہے لگ بھگ 30% volume کا ہے بٹ اوورال تینوں ہی stocks کے لیے positive news تھا اور آج دن کے trade میں اچھی movement آئی of course railway stocks میں جو ہے پچھلے تین دن سے اچھی buying ہم نے already دیکھ رہے rvnl میں دو positive news flows بھی آیا ہے یہاں پہ انہیں دو order ملے لگ بھگ 400 کروڑ روپے کے metro اور railway projects کے اور important لی انہوں نے announcement بھی کیا ہے کہ تو ان کی جے بھی ہے middle east میں اس میں جو ہے ان کی کام جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ہمارا چوتھا stock ایک خبر کا segment جو ہم نے آج صبح میں بتایا تھا آپ کو max estates میں یہاں پہ خبر ہے کہ وہ نیا gurugram project launch کر سکتے ہیں august میں اور چینل چیک سجسٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو project ہے اب سیکٹر 128 کی اس میں جو ہے وہ جو project پہ لگ بھگ 50 unit کی بیکوالی ہوئے پانچ ہدا سکار فیٹ کے اوپر والے اور اس کے جو gross development potential آ رہی ہے وہ لگ بھگ 625 کروڑ روپے کا ہے اور آج دن کے trade میں max estates میں تیزی بھی دیکھنے ملی ہمارا پانچ بار آخری stock ہے lloyds metal and energy جہاں پہ 1218 کروڑ روپے کا qip close ہوا لیکن qip میں جو entry لیے وہاں پہ بڑے نام تھے سنجے ڈانگی والے promoted identity تھے quant mutual fund تھا اینام group کا promoted identity تھا تو بڑے بڑے دگج investors participate کیے ہیں اور یاد رکھیں جو proceeds ہے یہ 4 million tons per annum کا pellet plant ہے مہاراشرے میں اس کی expansion کے لیے لیے use ہوگا تو بہت positive نظریہ lloyds metals energy میں دیکھنے کے لیے اور آج دن کے trade میں بھی ایک اچھی movement آئی ہے تو یہ یہ 5 اہم stocks ہیں یا themes ہیں جو ہم نے پکڑے جہاں پہ زیادہ action اور volume دیکھنے ملا اور یہی ہے ہمارا 5 کا punch شکریہ کریں گے شرد آپ کا بڑھتے آنکھے health insurance claim کو آسان بنانے کے لیے national health authority کے تیار کیے گئے national health claim exchange کے ذریعے دو insurance companyوں نے health claim کا settlement کیا ہے national health claim exchange کو دیش بھر میں لاغو کرنے کا کام کر رہی جنرل insurance council کے advisor شرشی دھرند نائر سے ہمارے سہوگی انوراک شاہ نے خاص باتچیت کی دو کمپنیوں کے دوارہ national health claim exchange پر claim settlement کے pilot project کے طور پر شروعات کی گئی ہے اور اسی پر باتچیت کے لیے میرے ساتھ موجود ہے جنرل insurance council کے health advisor شرشی دھرند نائر سر ہمارے سے جوٹنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا ہم نے دیکھا ہے کہ reliant general HDFC ergo کے دوارہ health claim exchange ہے تو کافی game changing ایک پلیٹ فارم ہوگا اس کے شروعات کی گئی ہے کیا پائلٹ بیسیس پر اس کو شروع کیا گیا ہے اس کو پائلٹ نہیں کہہ سکتے ہم یہ ہے کہ national health authority نے develop کیا ہے in collaboration with IRDA اور اس کے implementation میں جنرل کاؤنسل ان کی مدد کر رہے ہیں ہم بھی ساری انڈیا ابھی تک گھوما ہے دس سٹیوں میں ہم نے workshop کے hospital کے ساتھ just to educate the hospitals کی اس کا فائدہ کیا ہے کیسے 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 یز ہوگا پروسس کیسے کیسے انشورڈ کو insurance company اور hospitals کو تینوں کو فائدہ ہوگا اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ کو ڈی لینا پڑتا ہے national health claim protection سے اس کو آئیشنام بارت health account ڈی بولتے ہیں تو آبا آئی ڈی short form same way health register کی آئی ڈی لینی پڑتی ہے hospital کو اور insured کو بھی آبا آئی ڈی جو لینا ہے وہ concert based ہے concert based ہے نہیں ان کی پرمیش لینی پڑتی ہے کہ مجھے آبا آئی ڈی کا فائدہ یہ ہے ان کا سارا health record پورا health record آپ نے سمجھو ابھی میں 60 plus میرے جو بھی health record آگا اگر کسی کہیں کچھ بدانا کاستے کچھ ہو گیا یا مبان کرے کچھ ہونا نہیں چاہیے مجھے پورا health record لے کے گھومنا پڑے گا تو اس کے بغرد اگر میرے ڈی دیں گے آپ نے concern دیں گے hospital کی میرا health record آپ track کرو تو پورا مل جائے گا پروائیڈ جو پہلے ہسٹری ہوں ملیں گے بھی ابھی تر صرف کتنے health exchange پہ کتنے لوگ جو ہیں کتنے hospitals انرول ہو گئے ہیں اور یہ کیا پوری طرح سے cashless claim settlement ہوں cashless ہی ہونا چاہیے اس کا جہدورت آپ دیکھئے جو آئیشمان بھارت ہے جو government 40 crore plus انرول کیے ہیں وہ پورے compulsorily with ABID NSEX میں ہی جاتے ہیں وہ تو ادھر ہی ہو رہا ہے بڑھتے ہیں آگلی خبر کیوں بھارت کے پور بہت کوچ راہل ڈروڈ نے بی سی سی آئی سے ایکسٹرا بونس لینے سے منع کر دیا ہے ڈروڈ اپنی کوچنگ سٹاف کے برابر ہی انعامی راشی چاہتے ہیں پوری خبر بتا رہی ہیں ہماری صحیح ہوگی کرشما جی بلکل اسی چیز کے لئے راہل ڈروڈ جانے جاتے ہیں کہ وہ اپنے سارے ٹیم میمبرز کو کوچنگ سٹاف کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں اور یہی انہوں نے اس بار بھی کیا ہے جب ان کو پانچ کروڑ کا ایک پرائز منی دیا گیا تھا سارے پندرہ پلیئر کے ساتھ میں تو انہوں نے بولا کہ نہیں وہ ڈھائی کروڑ روپے ہی لیں گے کیونکہ ان کو اپنے کوچنگ سٹاف کو انشور کرنا تھا کہ ایکوال پرائز منی دی جائے تو ایک بہت اچھا نوبل جیشچر ہے یہ راہل ڈروڈ کا اور یہ پہلی بار نہیں کیا ہے 2018 میں بھی راہل ڈروڈ نے کیا تھا جب انڈر 19 ورلڈ کپ کا ہوا تھا ان کو پچاس لاکھ روپے دیے گئے تھے تو انہوں نے بولا نہیں ان کے پورے کوچنگ سٹاف کو ایکوال اماؤنٹ ملنا چاہیے اور پھر سب میں پچیس پچیس لاکھ روپے بانٹے گئے تھے تو کہیں نہ کہیں یہی ایک چیز ہے جو راہل ڈروڈ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے ان کے جو پرنسپلز پہلے تھے وہی پرنسپلز ان کے اب بھی ہیں اور سارے کرکٹرز بھی مانتے ہیں کہ راہل ڈروڈ کے ساتھ کھیلنا راہل ڈروڈ کی کوچنگ میں کھیلنا ایک بہت زیادہ اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اور بہت ایک یادگار ایکسپیرینس رہا ہے اور راہل ڈروڈ کے لیے بھی انہوں نے انڈین ٹیم کو سیمی فائنل میں پہنچایا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں انہوں نے ڈبلیو ٹی سی کا فائنلس بنایا ایک چائمپینس کی ٹروفی تھی جو مسنگ تھی آج راہل ڈروڈ نے وہ بھی جیت لی ہے وہ ایک ورلڈ کپ وننگ کوچ ہے بہت بہت شکریہ کرشمائی سہم جانکاری کے لیے فیل فیلحالہ اس بولٹن میں اتنا ہی دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہے ہیں ایٹی ناؤ سو دیش نمسکات